موسیقی 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 مجھے بات میں سمجھے کہ ایک ایسے رباس تیرے خواب ہی بہت چھوٹے تھے تو وہ خواب جن کو ایسے رباس بہت بہت بڑے احساس بہت بات میں کہ وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے خواب تھے نوہ امیجن کیجئے جلدی جلدی سے آپ ایک سمندر کے کنارے پہ کھڑے اپنے پارٹن کو بتائیے میں سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوں گو میں آپ کا پارٹنر نہیں اپنے پارٹنر کو بولیے گو 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 جلدی سے آپ تصور کریں آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے اور سمندر سے آپ کو آواز آتی ہے کہ گھر سے لیا جور لانا چاہتا ہے اور یہاں سے جتنا پانی نکالنا نکال کے لے جا آپ کے روک میں آتا ہوں آپ جائیں اور پوری تیاری کرنے کے بعد کہ واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں ہو چمچ آپ کے ہاتھ میں کیا ہو چمچ تو اگر بچوں نے آپ کو دیکھا ہو وہاں پہ تو بچے بھی تم لوگوں پہ ہسیں گے ہیار یہ کیا چمچ لے کیا ہے سامنے کیا ہے بولو ہاتھ میں کیا ہے تو اگر ذرا بھی آپ کو سمندر میں یقین ہوتا تو آپ کیا لے کے آتے ہیں کیا بولو بالٹی ایک کتاب دیجئے ہار ادھر آپ بالٹی ہی لے کے آتے ہیں اور ٹینکر یہ بالٹی والے کو دو دو پہلے شباش ٹینکر اور کیا ایک کتاب اور جائے ادھر اور سٹیج پہ اور میرے ساتھ بہا کیا بات انہوں نے پتہ ہے کیا کا پمپ لگا لیتے بہا پہ پمپ لگا لیتے اور میں ان کو دے رہا ہوں گا آپ ان کے لئے تالی ہوں بری بلڈن اور اگر آپ یہ پمپ لگا لیتے تو بڑا چلتا کہ تین چار دنوں میں آپ اتنا پانی نکال لیتے کہ پیچھے سمندر میں سے سب پانی ختم ہو جاتا یس اور نو یس اور نو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کے اندر پائپ بھی فٹ کر لیتے ساری دنیا ٹینکر میں گیا جاتے تب پانی ختم نہیں ہوتا یس اور نو کبھی ختم نہیں ہوتا ایک ایسا ہی سمندر ہے پوسیبیلٹیز کا امکانات کا ممکنات کا جو اس نے کریئٹ کیا وہ کہتا ہے جو نکال لے نکال کے لے جاؤ اور آپ کہتے ہیں میں آیا اللہ میں آیا ابھی اور آپ پہنچ جاتے ہیں لے کے ایک سمچ آپ کو تو کہہ سکتا ہوں کچھ تو احساس کرو یار آپ کہتے ہیں بس ایک نوکری مل دے جھوٹی زی یہی کہتے ہو نا بس زیادہ نہیں میں نے زیادہ کرنا کیا ہے ابھی زیادہ ہوگا تو زیادہ دو خود ہی مر رہے ہو تو کسی کی کیا مدد کرو گی میری بہن مجھے کہہ دیتی اس مہینے تو میرے حالات پڑے خراب ہیں وہ بھی روتی تھی میں بھی آگے سے روتا تھا کر کچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی میں گئے تو کیا چاہیے پیسے کا سب پیسے کا کوئی نقصان نہیں کئی لوگ ہمیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زیادہ پیسہ ہونا بیماری ہے یہ اچھی بات نہیں ہے یہ امیر لوگ صحیح نہیں ہوتے میرے ماں باپ نے بھی محلے داروں نے ذہن میں ڈالا امیروں سے نفرت کرنی ہے اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بندہ رزق حلال کما کے امیر نہیں ہو سکتا یہ گاڑیاں شاڑیاں گھر حلال کے بقواس ہے سب سب بقواس ادھر دار کار کے ہمارے دماغ میں مجھے بنا چلا کہ میرے اتنے درجنوں میں نہیں سینکڑوں میں دوست ہیں ہزاروں میں جو اماندار ہیں اور علی شان زندگی گزار ہم چمچ لے کے کھڑے پس نکلو یہاں سے کوئی پانچ ساتھ ہزار کی نوکری مل جائے تو بس بہت پائپ فٹ کرو اور اس کی ممکنات کی دنیا سے کبھی کچھ ختم ہونے والا ہے نہیں سو اس لئے سب سے پہلا میسج خواب خواب اور خوابوں کے اوپر ایک چھوڑی سی کہانی میں اپس تھے ایک آدمی تھا جو بستر مرگ پہ تھا مرنے والا تھا اس کے آس پاس بہت سارے لوگ تھے اس کے جاننے والے اس کے عزیزو کارب اس کے بچے ساری فیملی موجود تھے اور وہ بس آخری سانسے لے رہا تھا جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اچانک دیکھا کہ وہیں پہ تین چار ایسے لوگ ہیں جو اس کے ڈیتھ بیٹ کے پاس کھڑے ان کو وہ پہچان نہیں پا رہا گیا یہ کون ہے اور یہ تین چار لوگ کھڑے ہیں یہ چھتے ہیں اب مسلسل اس کو گھور رہے ہیں غصے سے یہ ہوں گیا اور ان چہروں کے اوپر نہ صرف غصہ ہے بلکہ بہت عزیت ہے آئی ریپیٹ ان کے چہروں پہ بہت غصہ ہے اور بہت عزیت ہے اور آنکھوں میں بے انتہا کرب ہے استراب ہے تکلیف ہے وہ در جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور اب میں مر رہا ہوں تو ان کو اس طرح تو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ بھئی تم کون ہو اور اب میں مر رہا ہوں کوئی گلت کہ تو ماف کر دو ایسے مت مجھے گھورو خبردار ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے کوئی معافی نہیں تمہارا بتاؤ تو صحیح کہ ہو کون بولو تو صحیح تو وہ غصے میں کہتے ہیں اس کی طرف دیکھ کے اور ان کے آنکھوں میں اور اس طرح باتا ہے اور تکلیف آتی ہے اور کرب آتا ہے اور عزیت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہم وہ خواب ہیں جنہیں تم میں دیکھا تھے ہم وہ صلحیت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف تمہیں آتا ہوئی تھے ہم وہ مقصوب ہیں جو تمہارے دماغ میں پلے بڑے تھے ہم وہ آئی ڈیئیز ہیں جنہیں تم نے تخلیق کیا تھا اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب تم ہمیں حقیقت کا رنگ دو گے تم ہمیں ملتوی کرتے رہے ٹالتے رہے اگلے مہنے کروں گا اگلے سال کروں گا بعد میں کروں گا یہ ہو جائے پھر کروں گا اور کرتے 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 آج کا دن آگیا اور تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے جو روپے عذیت کیوں ہے اور ہم غصے میں کیوں ہیں ہاں ہم غصے میں اس لئے کہ تم مر رہے ہو اور تمہارے مرنے کے ساتھ